سابق وفاقی وزیر حسد عمر کی سائفر کیس میں گرفتاری کی خبروں کی تردید مجھے ایف آئیے نے گرفتار نہیں کیا تھا ایسا کہا گیا ہے سابق وفاقی وزیر حسد عمر کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سائفر معاملے پر شامل تفتیش ہو چکا ہوں حسد عمر نے کہا کہ عدالت میں سائفر کے معاملے میں زمانت قبل از گرفتاری دائر کی ہے سابق وفاقی وزیر عصد عمر کی سائفر کیس میں گرفتاری کی خبروں کی تعدید سامنے آئی ہے تفسرہ جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب آگا کیجئے گا دیکھیں یہ پی ٹی آئی رہنما ہے عصد عمر آج اسلام آباد کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحرم جو قائم عدالت ہے اس کے اندر وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور منظر عام پر بھی آئے اور ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایف آئی اے کے جانب سے گرفتار نہیں کیا گیا تھا جو خبریں چلی تھیں ان کی بھی تردید ان کے جانب سے کی ہے اور ان کے جانب سے بتایا گیا تھا کہ زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سائفر کے کیس کے اندر درخواست دائر کی ہے جس کے اوپر اب سے کچھ دیر بعد سماعت بھی ہوگی جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے جو جج ہیں ابو الحساد جو اسد عمر تھے ان کے جانب سے کہا گیا کہ اس سے پہلے سائفر کے اس کے اندر دو مرتبہ شاملے تفتیش بھی ہو چکا ہوں جبکہ جج صاحب نے اٹک جیل کا بھی دورہ کیا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کہ وہ بھی سامنے لائی جائے گی تو یہ سائفر کا معاملہ ہے جس کے اندر آج اسد عمر اسلام آباد کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت قائم کی گئی تھی اس کے اندر آج انہوں نے رجوع کیا ہے اور درخواست دائر کی ہے اور درخواست کے اندر موقف اختیار کیا ہے کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک زمانت قبل از گرفتاری کی جو درخواست ہے اس کو منظور کیا جائے تو یہ بیسک ان کا سٹانس تھا بیسک موقف تھا سکری آف کاسی